وارل گودام میں آپ سبھی کا سواگت ہے بھارتی ٹیم نے ورلڈ کپ دوزار تیس میں شروعات سہی اپنی چمک بکھیر رکھی تھی جہاں لگتار دس میچوں میں ٹیم انڈیا نے جیت حاصل کی تو وہی فائنل میچ میں آسٹریلیا نے بھارت کو گہرا زخم دیا خطابی مقابلے میں بھارتی ٹیم کو آسٹریلیا کے ہاتھوں چھے وکیٹ سے ہار ملی اور اس ہار کے بعد ہر کسی کا دل ٹوٹ گیا اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ وکیٹ لینے کے ماملے میں محمد شامی کا راج رہا لیکن آج ہم دیکھیں گے اس وشو کپ میں سب سے زیادہ رن لٹانے والے پانچ بولرز بس ایک چھوٹے سے انٹر کے بعد پانچویں نمبر پہ ہے ساؤت افریقہ کے مارکو جانسین کا نام انہوں نے بھارت کے خلاف نو دسملو چار اوور گیند بازی کرتے ہوئے کل چورانوے رن خرج کیے اس دوران انہیں ایک وکیٹ نصیب ہوا تھا چوتھے نمبر پہ ہے متیشہ پتیڈانا کا نام جنہوں نے ساؤت افریقہ کے خلاف دس اوور میں کل پنچانوے رن گوائے اس دوران انہیں صرف ایک وکیٹ ملی تھی تیسرے نمبر پہ ہے نیوزلین کے ٹیم ساؤدی کا نام جنہوں نے بھارت کے خلاف کھیلے گئے سیمی فائنل میچ میں دس اوور میں کل سو رن لٹائے اس دوران انہوں نے تین وکیٹ بھی اپنے نام کیا دوسرے نمبر پہ نیدر لینڈ کے لگان وان بیک کا نام جنہوں نے بھارت کے خلاف کھیلے گئے وشو کپ 2023 کے آخری دنگ سٹیج میں ایک سو سات رن لٹائے اس دوران ان کے خاتے میں ایک بھی سفلتہ حاصل نے ہوئی ہے ایک سنگل وکیٹ بھی نہیں نکال پائے اور ایک سو سات رن دس اوور میں اپنے خرج کیے اور ورلڈ کپ 2023 میں سب سے زیادہ رن لٹانے کے ماملے میں لسٹ میں پہلے نمبر پہ ہے نیدر لینڈ کے آل راؤنڈر باز ڈی لیڈے کا نام جنہوں نے وشو کپ 2023 میں اپنے نام انچاہا ریکارڈ درج کر آیا اسٹریلیا کے خلاف کھیلے گئے میچ میں انہوں نے دس اوور میں کل ایک سو پندرہ رن لٹائے بھلے ہی انہیں دو وکیٹ ملے لیکن انہوں نے وشو کپ کے اس سیجن میں سب سے زیادہ رن لٹانے کا ٹیک بھی اپنے نام کر لیا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد